موسیقی بھارتی کپتان کہتے ہیں کہ پاکستانی پلیئرز میچ کا پانسہ پلٹ سکتے ہیں پاکستانی کپتان بھی تاریخ رقم کرنے کے لیے پرازم ہے کہتے ہیں ریکارڈز تو بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں ورلڈ کپ جیتنا ہے پوزیٹیو رہو ہسو کھیلو انجوائی کرو کپتان بابرازم نے بھارت کے خلاف میچ سے پہلے کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا پی سی بی کے راجہ نے بھی پیٹ تھپا دی آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ لاکھوں دل آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بابرازم نے پیغام دے دیا گھبرانا نہیں ہے پریکٹس سیشن میں شاہینوں کی بوری لینگویج ایسی تھی کہ جیت کر دکھائیں گے فیلڈرز کی تھرو بھی نشانے پر لگی رزوان اور بابر اٹیکنگ کرکٹ کے لیے تیار ہیں فخر زمان نے بھی کپتان کی کال پر لبیک کہا اور بڑے شارٹس کی پریکٹس کی چیئرمن پی سی بی رامیز راجہ نے بھی ٹیم کا حوصلہ بڑھایا پیغام دیا لاکھوں دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں لاکھوں افراد آپ کے لیے دعا گو ہیں اور ہمیشہ بھارت کے خلاف میچ انجوائی کیا ٹیم پاکستان بھی تبرے دل کے ساتھ کھیلے اور جیتے شاہد خان آفردی نے سما کی خصوصی ٹرانسمیشن زور کا جوڑ میں قومی ٹیم کو اہم مشورہ دیا انڈیا کا میچ بہت بڑا میچ ہے کونسی ٹیم کس طریقے سے پریشر ہینڈل کرتی ہے کونسی ٹیم کم سے کم غلطیا کرتی ہے وہ ٹیم کی تھی بڑے میچ سے پہلے بڑے کھلاڑی کے قومی ٹیم کو مشورے سما کے پروگرام زور کا جوڑ میں لالا نے کہا میچ وہ جیتے گا جو تغڑے دل کے ساتھ کھیلے گا شاہد آفردی نے نظام کی خامیوں پر بھی بات کی ورلڈ کپ کے کچھ دنوں پہلے ہماری کچھ اور ٹیم تھی ورلڈ کپ میں کچھ اور ٹیم ہے ہم ایکسپیریمنٹس بہت زیادہ کرتے ہیں ہمارے جو نئے لوگ آتے ہیں نئے چیرمن آتے ہیں خصوصی نشریات میں احمد شہزاد کا کہنا تھا کہ قومی ٹیم کو بے خوف ہو کر میدان میں اترنا ہوگا احمد شہزاد نے کہا کہ اس وقت ٹیم کے سارے کھلاڑی فارم میں ہیں یو اے کی پیچوں کا تجربہ بھی پاکستان کے کام آئے گا راولپنڈی ایکسپریس شویب اختر نے نیا پندورا باکس کھول دیا ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی کے موقع پر بھارتی ٹی وی کے پرگرام میں پاکستان فریکٹ بورڈ اور کلاریوں پر تنقید کی ٹرین چلا دی کہا پاکستان فریکٹ کو ایک سلو اور ایک تیز کھیلنے والے نے تباہ کیا سما کے پرگرام زور کا جوڑ میں شاہد آفریدی نے کہا شویب اختر نے جو کہا غلط کہا وہ ان سے پوچھیں گے کہ ایسا کیوں کہا سما کے پرگرام زور کا جوڑ میں شاہد آفریدی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ شویب کی بات سے تفاق نہیں کرتے ان سے بات کریں گے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر مجھے کسی سے کبھی کوئی پرابلم ہے تو میں اس کے موہ پہ بولتا ہوں اس کی پیٹ پیچھے بات نہیں کرتا میں اگر شویب اختر نے یہ بات کی ہے اگر کی ہے تو میں سمجھتا ہوں غلط بات کی ہے بلکہ میں خود شویب سے بات بھی کروں گا کہ اس نے یہ بات کیوں کی ہے یہ پہلی بات نہیں شویب اختر ماضی میں بھی قومی کھلانیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہی ہیں پڑا مقابلہ اور تگڑے کھلانی ریکٹ کی جنگ میں کس کا ہے پلڑا بھاری آئیے آپ کو دکھاتے دبائی میں ہوگا کولی اور بابر آزم کا مقابلہ بابر آزم کی بیٹنگ اوسط چھالیس رنز ہے جبکہ کولی کی بیٹنگ ایگریج ہے بابر آزم کا سٹرائک ریٹ ایک سو تیس ہے جبکہ کولی کا ہے ایک سو چالیس ویرات کولی کی چھکے لگانے کی صلاحیت بھی بابر آزم کے مقابلے میں دگنی ہے کولی ہر ایننگز میں کم از کم ایک چھکہ ضرور لگاتے ہیں جبکہ بابر آزم تقریباً دو ایننگز میں ایک چھکہ لگاتے ہیں اسی طرح اگر ہم بات کریں پاکستانی اوپنرز کی اور ان کا کمپیریجن کریں اینڈین اوپنر کے ساتھ تو محمد رزوان کا تجربہ تھوڑا سا کم ہے مگر بیٹنگ آسد روحج شرما سے بہت زیادہ بہتر ہے لیکن روحج شرما کا سٹرائک ریٹ رزوان سے زیادہ ہے رزوان ایک سو انتیس اور روحج شرما ایک سو انتالیس رنز کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کرتے ہیں چھکے لگانے کی طاقت بھی روحج شرما کی زیادہ ہے اور اب بات کر لیتے ہیں آل راؤنڈرز کی تو پاکستان کے شاداب خان نمبر کی حد تک جدیجہ پر ان کو برطری حاصل ہے شاداب خان کا سٹرائک ریٹ جدیجہ سے بہت زیادہ بہتر دکھائی دے رہا ہے اور شاداب خان کی وکٹے لینے کی شرع بھی جدیجہ سے بہتر ہے ایکانومی ریٹ دیکھا جائے تو یہاں جدیجہ معمولی برطری رکھتے ہیں شاداب خان کے اوپر اور آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں بولرز کی تو بولرز کے درمیان بھی اس بڑے میچ میں تگڑا مقابلہ ہونے والا ہے شاہین شاہ آفریدی اور بمرہ کی اگر ہم بات کریں تو جسپرید بمرہ کی بالنگ ایوریج شاہین شاہ آفریدی سے اس ٹیکس کے مطابق ہمیں بہتر نظر آ رہی ہے شاہین شاہ آفریدی ستائیس اور بمرہ بیس کی عصص سے بالنگ کرواتے ہیں بمرہ ایک اور میں وہ مشکل چھے رنس دے پاتے ہیں جبکہ شاہین شاہ آفریدی کم از کم آٹھ رنس دیتے ہیں آرادو شمار کا کھیل تو ناظرین آپ نے دیکھ لیا مگر یہ یاد رکھیں کہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ بیس آورس کا کھیل ہے اور ایک اچھی اننگز ایک اچھا آور پورا میچ ہی بدل دیتا ہے اور ٹی ٹوینٹی ورلک کپ میں آج ہوگا پاکستان کے شاہینوں کا بھارت کے سورماوں سے ٹاکرا ہائی والٹیج میچ کا سکندر کون ہوگا سماگی ملکہ نے پیش گوئی کر دی کس کو فیورٹ قرار دے رہی ہے آپ کو دکھاتا ہے موکہ 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 تو آ گیا موکہ جیت جانے کا کچھ کر دکھانے کا جشن منانے کا جی ہاں جب بھی انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو پوری دنیا میں جتنے بھی کرکٹ پینز ہیں ان کی دل کی دھڑکنیں تیز جاتی ہیں ایکسائٹمنٹ کا لیول ہائے ہو جاتا ہے ہر بول پہ لگتا ہے کہ اب چکا لگا اور اب چوکا لگا تو آج ہم موجود ہیں سماگی ملکہ کے ساتھ جو کہ ہمیں پیش گوئی کر کے بتائیں گی کہ کون سی ٹیم جیتنے والی ہے تو چلتے ہیں ملکہ کے پاس اور پوچھتے ہیں کون جیتنے والا ہے ملکہ جی کون جیتنے والا ہے سماگی ملکہ آری اور دیکھتے ہیں کہ کس کو جتا دیں یہ سماگی ملکہ نے پاکستان کو جتا دیا یعنی کہ پاکستان جیتنے جا رہا ہے تو سما روکس پاکستان روکس اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان جیتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میچ میں کیا ہونے جا رہا ہے اب جیت ہوگی کس کی یہ تو مقابلے کے بعد ہی معلوم ہوگا لیکن میہ مٹھو نے پہلے ہی بتا دیا لاہور میں آئیشہ عطا سے جانتے ہیں توتے نے کیا پیشگوئی کی ہے پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں آج متے مقابل ہیں وقت کم ہے اور مقابلہ ہے سب کون جیتے گا کون ہارے گا اس بات کو جاننے کے لیے ہم اس وقت کا میہ مٹھو کے پاس موجود ہیں جو کہ اپنی فعل نکال کے ہمیں بتائے گا کہ آیا بھارت جیتے گا یا پاکستان جیتے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون جیتا ہے جی میہ مٹھو کال جنب پاکستان اور انڈیازہ محش ہے تو ایسا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا ایسا پرچی نکال دے کہ سارے پاکستانی ہو جائے خوشحال اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان جیتے گا یا بھارت جیتے گا فعل میں کہ پاکستان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ توتے نے پاکستان کا نام جہاں وہ نکالا ہے اسمین کہ پاکستان جیت جائے گا اور جس طرح سے تمام طرح پاکستانیوں کی نیب تمنائی جو ہیں وہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں اسی طرح سے توتے نے بھی اس بات کی تصدیق کیا ہے کہ آج کے دن جو قومی ٹیم ہے وہ میٹ جیت کر سب کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کر دے گی اور یقیناً بھارت کو جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ ایشہ بتا رہیتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ جو واقعی توتے نے کہا ہے وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پہلال آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ٹی ٹوئنٹی ورل کپ کا فائنل کون کھیلے گا آئی سی سی کا ایونٹ میں شریک کھلاریوں سے سوال جنوبی ایفریکہ کے کوائنٹین ڈکاوٹ ڈیویڈ ملر افغانستان کے محمد شہزاد نیوزی لینڈ کے سعودی نے پاکستان کو فیورٹ قرار دیا جبکہ کچھ نے بھارت کو فیورٹ کہا پاک بھارت میچ کے لیے کراچی والوں نے تیاری کر لی ہے خواتین کہتے ہیں پاکستان کو سپورٹ کریں گے پاکستان مین کرے گا اور محمد آمر کی کمی رہ گی ماشاءاللہ محمد آمر بہت اچھا بولرتا امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان جی دے گا اچھا پرفارم کرے گا جسی صاحب سے ٹیم نئی سیلیکٹ ہوئی ہے بہت اچھا کھیلے گی انشاءاللہ ہم لوگ نے تیاری رکھے کہ ہم نے بہت سارے سنیکس بنایا ہے گھر پہ کزنس اور فرنڈز کو انوائٹ کیا ہوئے لے لگائی بھی ہے تاکہ سب بیٹ کر میچ دیکھیں اگر بابا رازم نے اچھی بیٹنگ کری تو پاکستان کے چانسے سے اور بالنگ میں اگر شاہن شاہ فریدی نے کچھ اچھی بالنگ کری تو پاکستان جی سکتا ہے پاکستان انشاءاللہ جی دے گی انشاءاللہ دونوں بالنگ سیٹ بھی اچھے بیٹنگ سیٹ بھی اچھے بہت ایکسائیٹیڈ ہیں ہم سب اور جیسے آج یہاں پہ ہم گیدر ہوئے شام کو ہم دوبارہ گیدر ہو رہے ہیں نیروز پہ کنٹرول کرے گی اور جو ٹیم ٹاوس جیتے گی پاکستان جی سکتا آباد انشاءاللہ پاور آزم آج جیتے گا انشاءاللہ وہ ایک چھککہ جس نے کرکٹ کا انداز ہی بدل دیا کرکٹ ہسٹری کا محبول ترین اسٹروک بنا جاوید میاداد نے شارجہ میں چتن شرمہ کی آخری گین پر چھککہ ہی نہیں لگایا ایک تاریخ رقم کر دی یہ چھککہ بھارت کے لیے اتنا طبع کن ثابت ہوا اتنا طبع کن ثابت ہوا کہ بھارتی ٹیم اگلے دس سال تک پاکستان سے مقابلے کے قابل ہی نہ رہے پاکستان اور بھارت کے درمیان اکتوبر 1978 سے نومبر 1985 تک سولہ ونڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے گئے بھارت نے آٹھ میچز زیتے پاکستان نے سات میچز زیتے جبکہ ایک میچ بے نتیجہ رہا مگر پھر اپریل 1986 آیا جاوید میاداد نے چتن شرمہ کو چھککہ لگایا اور بھارتی ٹیم اگلے دس سال تک ٹراما میں رہی اپریل 1986 سے مارچ 1996 تک دونوں ٹیموں کے درمیان 26 ونڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے گئے 20 بار پاکستان فاتے رہا بھارت صرف پانچ میچز ہی جیت پایا مگر وہ بھی بڑی مشکل سے جبکہ ایک میچ بے نتیجہ رہا بھارت کے سابق اوپننگ بلے باز برندر سہوا کہتے ہیں کہ ٹی ٹونٹی فارمٹ میں بھارت فیورٹ ہے لیکن پاکستان کا ایک کھلاڑی بھی بھارتی ٹیم کو ہرا سکتا ہے آن پیپر ہماری ٹیم اچھی ہے کپل دیو نے کہا کہ کرکٹ آن پیپر نہیں گراؤنڈ میں کھیلی جاتی ہے بھارتی ٹیم پر پریشر ہوگا پاک بھارت زور کے جوڑ کا سب کو ہے بے تابی سے انتظار پاکستان کے نامور ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر سمر مبارک مند بھی پاکستان اور بھارت میچ کے لیے پرجوش ہیں ہمارے نمائندے محسن بلال سے گفتگو میں انہوں نے اپنے پسندیدہ کھلاڑی بھی بتائے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جی بالکل مشہور ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر سمر مبارک مند ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈیا پاکستان کرکٹ ٹیموں کے درمیان ٹاکرے کا انہیں بھی انتظار ہے ڈرس اپ کیا کہیں گے میں دیکھ رہا بچھلے کئی ورلڈ کافز بھی دیکھیں ہیں اور دیکھیں ہیں ٹورنیمنٹس جس میں پاکستان ہمیشہ ذہنی دباؤ میں آکے میچ کھو بیٹھتا ہے ٹینشن میں ہوتے ہیں ہمارے پریئرز اور اپنا پرفارمنس پورا نہیں دے سکتا ہے لیکن جو دوہزر سترہ میں چیمپینز ٹروفی ہوئی ہے اس میں پاکستانی جسنا کارتگری کی ہے میں توقع رکھتا ہوں کہ ہمارے ٹیم اپنے آپ کو کمپوزڈ رکھے گی اور اپنے پرفارمنس پورا کپوبلیٹی سے بڑھ کر پرفارمنس دے گی اور اس دفعہ جیت کر دکھائے گی آپ کا بیس پلیئر کونس ہے بیٹنگ میں تو بیٹنگ میں میرا خیال ہے کپتان ہی ہے باور اور باولنگ میں شاہین جب آپ کھیلا کرتے تھے بھارت میں کترے میچ کھیلے میں بھارت میں نہیں کھیلے میں جب پڑھتا تھا انگلینڈ میں پی ایٹی کر رہا تھا تو اکسورڈ میں میں یونیسٹی کی ٹیم میں تھا تو بہت سارے کاؤنٹیز کاؤنٹیز میں جا گیا میں اچھ مگر کرکٹی ہوں بھارت سمر مبارک مند کو بھی پاک بھارت کرکٹ میچوں کے درمیان جو ٹاکرا ہو رہا ہے اس کا بے تابع سے انتظار ہے خبر یہ ہے کہ وزیر آزم عمران خان نے دورہ سعودی عرب کے دوران مسجد نبی میں روزہ رسول پر حاضری دی مسجد الحرام میں عمرے کی سعادت بھی حاصل کی خاتون اول بشرا بی بی وزیر خرجہ شاہ محمود قریشی گورنر سندھ عمران اسماعیل اور حماد اظہر سمیت دیگر رہنما بھی وزیر آزم کے ہمراہ موجود تھے وزیر آزم عمران خان نے امت مسلمہ کے اتحاد ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی حکومت اور کل ادم تحریک لبیک کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے وفاقی وزیر داقلہ شیخ رشید احمد کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہا مطالبات کا جائزہ لے کر منگل تک مسئلہ حل کر دیا جائے گا وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کہتے ہیں مطالبات کی منظوری کے بعد آج مظاہرین احتجاج ختم کر دیں گے کل ادم تحریک لبیک کے مطالبات حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی کل ادم جماعت کی قیادت اور حکومتی وفد کے درمیان مذاکرات لاہور میں ہوئے حکومتی وفد میں وزیر داقلہ شیخ رشید وزیر مذہبی امور نور الحق قادری اور وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت اور دیگر شامل تھے شیخ رشید کہتے ہیں اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی ہے گریفتاریوں سمیت دیگر معاملات تیہ ہو گئے بند راستے کھول دیے جائیں گے وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے بتایا مظاہرین جہاں ہیں وہاں پر امن رہیں گے پولیس اور مظاہرین کے درمیان کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا مطالبات کی منظوری کے بعد مظاہرین احتجاج ختم کر دیں گے کل ادم تحریکی لبیک کا لانگ مارچ راولپنڈی میں کنٹینرز لگا کر راستوں کی بندش کو تین دن گزر گئے شہر میں مزید کنٹینرز لگا کر بندشیں سخت کر دی گئی ہیں آپ کو بتائیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں اپنے نمائندے صداقت علی سے صداقت بتائیں گا کیسی صورتحال ہے وہاں پر ابھی کسی بھی ممکرہ احتجاج کو روکنے کے لیے راولپنڈی شہر کو سیل کیا آج تیسرا روز ہے شہریوں کی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی یہ کاروبارے زندگی مکمل طور پر متاثر ہو چکا ہے اور لوگ اس وقت نہ تو اپنے گھروں کی جانب جا سکتے ہیں نہ اپنے کام قائد پر جا سکتے ہیں بری روڈ کے اطراف جتنے بھی باغار ہیں وہ مکمل طور پر ان کو بند کر دیا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے کسی کو بھی دکان کھولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی شہری صبح سے موٹر سائیکل اور گاڑیوں پر اپنے منزل مقصود کی جانب جانے کے لیے روا دوا ہے لیکن کسی بھی جگہ سے ان کو کوئی راستہ اپنے کام کاج پر جانے کے لیے نہیں مل رہا میٹرو بس سروس جو آج تیسرا روز ہے وہ بند بند ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو سفری سہلیات جو ہیں وہ بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے راونپنڈی میں انتظامیہ نے مری روڈ پر مزید کنٹینر لگا دیا ہے تاکہ کسی بھی ممکن اعتجاج کو روکا جا سکے اسی طرح مری روڈ اور اسلامباد کی جانب جانے والے جو بڑے اشارائیں ہیں وہاں پر مزید کنٹینر لگا کر ان کو سیل کر دیا گیا ہے جہلم چکوال اٹک سے بھی مزید پولیس کی نفری یہاں پر طلب کی گئی ہے پولیس کی معافلت کے لیے رینجرز کے دستوں کو بھی یہاں پر تائینات کیا گیا ہے کہ کسی قسم کا اگر کوئی اعتجاج ہوتا ہے تو اس کو بروقت جو ہے اسے نمتا جا سکے جی جی بہت شکریہ آپ کا صداقت ویلکم بیک خبر ہے فیصل آباد سے جہاں تین روز میں چکی کا آٹا 18 روپے فی کلو مہنگا ہو کر 80 روپے فی کلو تک جا پہنچا اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے اسمان صدیق جو بالکل محکمہ خوراک کا ایک مراصلہ فیصل آباد میں آٹے پر مہنگائی کا توفان لے آیا گزشتہ تین روز میں فیصل آباد میں آٹے کی قیمتیں باشرٹ روپے سے بڑھ کے 80 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہیں اس وقت فیصل آباد میں جتنی بھی چکیاں ہیں ان کو سرکاری گندم کا کوٹا جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر کے مطابق ڈریکٹر محکمہ خوراک پنجاب کی جانب سے مراصلہ آیا ہے جس کے بعد سے تمام چکیوں کو جو سرکاری گندم کا کوٹا ہے وہ بند کیا گیا ہے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اب چکیوں کو جو گندم کی سپلائی ہے وہ ڈپٹی کمیشنر کی اجازت سے مشروط کر دی گئی ہے دوسری طرف جو چکی مالکان ہے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو عام مارکیٹ ہے اس میں جو گندم کی قیمتیں ہیں وہ ساڑھے چوبیس سو روپے فی مند تک جا پہنچی ہیں جس کی وجہ سے اب ان کی جو پہنچ ہے وہ اب باسٹوٹ روپے فی کلو تک آٹے کی فراہمی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے جو فیصلہ باد میں آٹے کی قیمتیں ہیں وہ تیزی سے بڑی ہیں شہری یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے جو محکمہ ہے وہ ایسی پولیسیاں بنائیں جو عوام پر مہنگائی کا بم نہ گرائیں بلکہ انہیں ریلیف دے سکیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ابھی ایک بریک لیں گے جس کے بعد آپ سے ملیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سامان